بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے ایڈوکیشن جماعت دخم باب نمبر نو کے پہلے آٹھ سوالات کے جوابات پڑے آج کے اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس چپٹر کے باقی تمام سوالات کا جواب پڑیں گے اور یہ ایڈوکیشن جماعت دخم اور باب نمبر نو کا آخری لیکچر ہے تو آئیے اس لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں سوال نمبر نو مشاورت کی تعریف لکھیں اس کا جواب ہے کہ مشاورت دو افراد کے مابین ایک ایسی براہ راست یعنی آمنے سامنے بیٹھ کر فیس ٹو فیس بازابطہ اور مسلسل گفتگو ہے مسلسل کا مطلب ہے کہ یہ کوئی خط و کتابت سے گفتگو نہ کی جائے بلکہ آمنے سامنے بیٹھ کر بالمشافہ ایک دوسرے سے بات چیت کی جائے جس میں ایک فرد دوسرے فرد سے اس طرح مدد حاصل کرتا ہے کہ وہ اپنے مسائل و مشکلات کو سلجھا سکے اور اپنے فکر و کردار میں ایسی تبدیلی پیدا کر سکے کہ وہ آئندہ بھی اپنی مشکلات کا حل خود تلاش کرنے کے قابل ہو جائے سوال نمبر دس مشیر کے کردار پر نوٹ لکھیں عزیز طلبہ مشیر مشوہ دینے والے شخص کو کہا جاتا ہے تو اس کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ وہ مشکلات کے شکار فرد کی اس طرح مدد کرے کہ وہ شخص اپنے مشکل کو سمجھ بھی سکے اور آئندہ زندگی میں اس کو حل کرنے کے قابل ہو جائے سوال نمبر گیارہ طلبہ کو پیش آنے والی مشکلات کی فہرست لکھیں عزیز طلبہ طلبہ کو درزیل مسائل و مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے نمبر ایک تعلیمی اور تدریسی مسائل ہم ان کی آگے تفصیل بھی پڑھیں گے نمبر دو معاشرتی مسائل نمبر تین معاشی مسائل نمبر چار پیش آورانہ مسائل اور نمبر پانچ ذاتی یا نفسیاتی مسائل عزیز طلبہ ان کا جواب اور ان کی تفصیل پڑھنے سے پہلے ایک بات حرص کرتا چلوں کہ ایڈوکیشن جماعت دہم کے باب نمبر نو میں یہ پیپر پوائنٹ آف یو سے انتہائی اہم لونگ کوشن ہے سوال نمبر گیارہ سے لے کر سوال نمبر بیس تک یہ دس سوالات ایک تفصیلی جواب پر مشتمل ہیں لونگ کوشن پر مشتمل ہیں اگر آپ ان کے جوابات یہاں سے تیار کر لیتے ہیں تو یہ آپ کا ایک لونگ کوشن بھی تیار ہو جائے گا تو آئیے اب ان کی تفصیل پڑھتے ہیں سوال نمبر بارہ تعلیمی اور تدریسی مسائل کی دو مثالیں رکھیں عزیز سلویس کا جواب ہے کہ مدرسے میں داخل ہوتے ہی بچے کو مختلف قسم کی تعلیمی اور تدریسی مسائل پیش آتے ہیں مثلا وہ زبان پر عبور نہیں رکھتا اس لئے اس کو کسی بھی تصور یا حقیقت کو سمجھنے میں دشواری آتی ہے اسی طرح بعض اوقات بچہ کسی ذاتی معذوری کی وجہ سے بھی کسی ایک یا دو مضامین میں دوسرے بچوں سے پیچھ رہ جاتا ہے سوال نمبر تیرہ معاشرتی مسائل کا تعلق کس سے ہے؟ معاشرتی مسائل کس طرح بچے کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ معاشرتی مسائل کا تعلق دراصل بچے کے گھرے لو ماحول سے ہے؟ ہو سکتا ہے کہ بچے کے ساتھ گھر کے افراد نے مناسب سلوک نہ کیا ہو یا ماں باپ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہوں؟ بچہ بھی ان باتوں سے متاثر ہو کر لڑتا جھگڑتا رہتا ہے سوال نمبر چودہ بچوں میں منفی رویہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ عزیز طلبہ اس کا جواب ہے کہ بچوں میں منفی رویہ پیدا ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں مثلا والدین کا لڑائی جھگڑا نمبر دو اساتذہ کا سخت رویہ اور آخری چیز خاندان کا رتبہ جس کی وجہ سے بچہ کم تر لوگوں سے نفرت کرنے لگتا ہے یعنی کسی کے ماں باپ بہت ہی امیر ہیں یا اس بچے کے گھر میں معاشر خوشحالی ہے اور والدین اس کو منع کرتے ہیں کہ آپ نے فلان کم حیثیت یا کم تر طبقے کے بچے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے تو اس صورت میں بھی بچہ دوسرے لوگوں سے نفرت کرنے لگتا ہے اور یہ ایک منفی رویہ ہے جو اس کی تعالیم پر اثر انداز ہوتا ہے سوال نمبر پندرہ معاشی مسائل کا تعلق کس سے ہے؟ معاشی مسائل بچے کی شخصیت پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ معاشی مسائل کا تعلق بچے کی گھرے لو معاشی حیثیت سے ہے مالی حیثیت سے ہے جن بچے کے گھروں میں معاشی خوشحالی نہیں ہوگی وہ چوری چکاری جھوٹ بولنے جیسے کاموں کا شکار ہو سکتے ہیں اسی طرح وہ بچے بھی مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں جن کے گھروں میں بہت خوشحالی ہو وہ پیسے کے بلبوتے پر غلط کام کر سکتے ہیں سوال نمبر سولہ پیشہ برانا مسائل سے کیا مراد گئے؟ بعض دفعہ طلبہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ زندگی میں کون سا پیشہ اختیار کریں تاکہ وہ اپنی روزی آسانی سے کما سکیں اس کے لئے انہیں مدرسہ میں مضامین کا انتخاب کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کسی پیشے کے لئے کس قسم کی صلاحیتیں اور خصوصی استعداد درکار ہوگی سوال نمبر سترہ فرد کے ذاتی مسائل کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ بچے کے ذاتی مسائل کا تعلق جسمانی ساخت سے عزیز طلبہ فرد طالب علم یا بچہ مختلف نام ہیں بچے کے ذاتی مسائل کا تعلق جسمانی ساخت سے ہے مثلاً بینائی کا کمزور ہونا کسی طویل بیماری کی وجہ سے بقاعدہ تعلیمی پروگرام جاری نہ رکھ سکنا یا جسمانی طور پر کمزور ہونا ان مسائل کے موجودگی میں بچہ کسی کی مدد کے بغیر اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتا سوال نمبر اٹھارہ فرد کے نفسیاتی مسائل کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ حضرت طلبہ فرد کے نفسیاتی مسائل کا تعلق اس کی جذباتی سے حد سے ہے مثلاً چھڑ چھڑا پن اپنے غصے پر قابو نہ پانا وغیرہ ان مسائل کے وجہ سے وہ ذہنی طور پر پریشان رہتا ہے اور تعلیمی عمل میں بھرپور شرکت نہیں کر سکتا سوال نمبر انیس رہنمائی کی کسی طالب علم کو کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ رہنمائی کی کسی طالب علم کو اس وقت ضرورت پیش آتی ہے جب اس کی کارکردگی چند وجوخات کی بنا پر بہتر نہیں ہوتی مثلاً انگریزی ہر طالب علم پڑتا ہے مگر کوئی ایک طالب علم کوشش کے باوجود اس میں نمائیہ کامیابی حاصل نہیں کر پاتا اسی طرح داخلے کے وقت مدامین کے انتخاب میں بھی طالب علم کو مسائل پیش آتے ہیں رہنمائی اور مشاورت کا عمل ان مسائل کو حل کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے سوال نمبر 20 رہنمائی فرد کو کس قابل بناتی ہے اس کا جواب ہے کہ رہنمائی طلبہ کو مشکلات کو دور کرنے میں مدد کرتی ہے اور طالب علم کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ مدرسے کے ماحول سے مطابقت حاصل کر سکے مطالعہ کے درست طریقوں اور عادات کو اپنا سکے اپنی ناکامی کے اسباب کی شناخت کر کے ان کو پہچان کر ان کو حل کر سکے اور آخری چیز مقصد حیات کا زندگی کے مقصد کا شعور حاصل کرنے کے قابل ہو جائے کہ وہ اس دنیا میں آیا کیوں ہے اللہ تعالی نے اس کو کیوں پیدا کیا عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے ایڈوکیشن جماعت دہم باب نمبر نو کے باقی سوالات کے جوابات پڑھ لیے یہ ایڈوکیشن جماعت دہم کا آخری لیکچر تھا یہاں ایڈوکیشن جماعت دہم کے تمام مختصر سوالات کے جوابات مکمل ہو چکے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایڈوکیشن جماعت دہم کے اوبجیکٹیو کی سریز میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ